بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج 21 مارچ 2023 ٹیوٹے ہے اس ویڈیو میں ہم نے نسل کریں گے فورنکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیز کا سب سے پہلے ہم گولڈ کو دیکھتے ہیں کل دوستو گولڈ مارکٹ بہت زیادہ آپ ہوئی توقع سے بھی زیادہ آپ ہوئی صحیح ہو گیا اور اس نے ٹچ کیا 2009 کو صحیح پہلے تو ہم سیل کی طرف تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مارکٹ بولش ہونے والی ہے تو سیل کی ٹریڈ جلدی کلوز کار کے بائی کی طرف بیٹھے اور دیکھیں تقریباً تین سو ساڑھے تین سو پپس بنے ہیں یہ بائی کا پروفٹ تقریباً تین ساڑھے تین سو پپس بنا اور کل بائی کی ٹریڈ سے جن دوستو نے پروفٹ نہیں بنایا تو ماغرد کے ساتھ ان کو دوبارہ سیکھنا چاہیے پھر مغرب کے وقت ہم نے سیلنگ کی گوڑ کے اوپر مارکٹ آ رہی تھی ڈاؤن صحیح یہ دیکھیں یہاں تک سیلنگ آئی 2009 سے لے کے یہاں تک 1968 تک پھر یہاں سے پھر میں نے بائی کر آیا اور مارکٹ آپ ہوئی 1982 تک آپ ہوئی اب دوستو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے دوستو ہمارا واتس ایف گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈیسکریشن موجود ہے آپ ہمارا واتس ایف گروپ جائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آج کی نیوز دیکھ لیتے ہیں آج دوستو فوریکس فیکٹری اوپن نہیں ہو رہی ویب سائٹ کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہوا ہے بارال آج ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے پاکستانی وقت کے مطابق رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے جس سے مارکٹس یا تو بولش ہو جائیں گی یا بیرش زیادہ چانسر یہی ہیں کہ ایف ایم سی میٹنگ میں انٹرسٹ ریڈ کو انکریز کیا جائے گا کیونکہ امریکہ میں مہنگائی یا انفلیشن کو کنٹرول کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی ان کے پاس فارمولہ ہے وہ انٹرسٹ ریڈ کو ہر میٹنگ میں انکریز کرتے ہیں جس سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور گولڈ ڈاؤن آتا ہے آج بھی توقع یہی کی جا رہی ہے کہ انٹرسٹ ریڈ انکریز ہوگا اور جس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوگا اور گولڈ مارکٹ ڈاؤن آئے گی آج گولڈ مارکٹ کا پیورٹ پوائنٹ نائنٹین ہنڈرڈ ایٹی نائن یہ پیورٹ پوائنٹ ہے مارکٹ اس سے ٹکرا کے آتی ہے ڈاؤن ٹاپ سے اس کو سیل کیا جائے اور آج کے ٹارگٹ نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی سیون نائنٹین ہنڈرڈ سکٹی ایٹ اور اگر یہ بائی کا زون ہو گیا بریک تو پھر گولڈ کی بریک نہیں لگنی پھر یہ ڈاؤن ہی جائے گا یہاں پہ ہم ایک لمبی دوستو سیل پکڑ سکتے ہیں اور اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں یہ پہلا لیول ہے انیس سو انانوے نوے یہاں سے ایک سیل لگائی جائے مائکرو سیل چھوٹا لارڈ سائی یوز کیا جائے تاکہ جس کو ہم ہولڈ بھی کر سکیں اور ہمیں ٹینشن بھی نہ ہو اچھا جی فردر اگر اوپر نکل جاتا ہے تو ٹوٹ ہوڈ نائن تک جانے کا پیٹرول ہمیں نظر نہیں آرہا ہاں ٹوٹ ہوڈ کو ٹاچ کار کے اگر ڈاؤن آنے لگتا ہے تو ایک سیل کی ٹریڈ لمبی یہاں پہ لگائی جائے اور اس کو ہولڈ کیا جائے یہ گورڈ مارکٹ لاش ٹائم انی سو سوری سولہ سو پندرہ تک ڈاؤن آئی تھی اس دفعہ سولہ سو سے بھی نیچے آئے گی ڈاؤن اچھا جی اب دوستو یہ دیکھیں یہ بائے کا زون ہم نے ڈرا کیا تھا کل یہ ایج فور کے ٹائم فریم میں یہ دیکھیں یہ جی بولیش انگلفنگ یہاں پہ بنی اس کے اوپر ہم نے بائے کا زون ڈرا کیا مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے یہ دیکھیں اپ ہوئی ہے یہاں سے اگر دوسری دفعہ بھی اس زون میں آکے اپ ہوتی ہے چھوٹی موٹی سکیلپنگ والی بائنگ یہاں سے کی جا سکتی ہے لیکن مارکٹ چونکہ سیلنگ پریشر میں ہے اس لیے ہم بائے سے آوائیڈ کریں گے ٹاپ سے سیل کریں گے آج کے دن صحیح ہو گیا جی جب یہ سیل والا زون بریک ہو گیا سوری بائے والا زون بریک ہو گیا مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے فردر فردر نائنٹین ہنڈر فیفٹی تھری اور اس کو بریک کرتے ہوئے فردر انیس سو سترہ کی طرف ڈاؤن آ سکتی ہے اب اگر ہم دیکھیں چھوٹے ٹائم فریم میں ایچ وان میں دیکھ لیتے ہیں ایچ وان میں جی دوستو مارکٹ اس بائے کے زون سے یہ دیکھیں دوسری دفعہ اپ ہو رہی ہے اور پہلے تو نائنٹین ہنڈر ایٹی فائیو تک آپ ہوئی اور اب یہ انیس سو بیاسی تک پہنچ چکی ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹاپ سے ہم کریں گے سیل واتس ایپ گروپ میں میں نے سیل لنگ بھی کرائی تھی سکیلپنگ والی سیل لنگ اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فائیو منٹ ٹائم فریم میں چھوٹے یہ دیکھیں یہاں سے کرائی تھی میں نے انیس سو چوراسی پیچاسی سے اور یہاں پہ ہم نے پروفٹ بوک کیا نائنٹین ہنڈر سیونٹی نائن کے آس پاس تقریباً پچاس ساٹھ پیپس بنے اچھا اب یہ دیکھیں ٹو ہنڈر کے مووینگ ایوریج کو سپورٹ بنا کے اس سے ٹکرا کے فائیو منٹ میں یہ مارکٹ آپ پہ ہو رہی ہے اور اگر یہ آپ پہ ہوتی ہے یہاں تک انیس سو انانوے نوے کے آس پاس یہاں سے ڈاؤن آنے لگتی ہے ٹاپس اس کو سیل ہی کیا جائے لیکن ہو سکتا ہے وہاں تک نہ پہنچے ٹھیک ہے ایک سیل آپ انیس سو پچاسی چھاسی سے پچاسی چھاسی پہ بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری سیل آپ انیس سو انانوے نائنٹین ہنڈر ایٹی نائن یہاں سے بھی ایک سیل لگا سکتے ہیں اور ایک سیل میں نے یہ کہا ہے انیس سو پچاسی چھاسی ٹھیک ہے یہاں سے پھر مارکٹ دوبارہ ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے آج کے دن اور اگر مارکٹ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نائنٹین ہنڈر ایٹی نائن پیوٹ کو بریک کرتی ہے پھر اس کو ری ٹیسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹو ہنڈر تک آپ کو سکتی ہے ٹو ہنڈر سے پھر ایک لمبی سیل کی جائے ٹھیک ہے جیسی پروفٹ میں آئے اس کو بریک ایون ہم کر دیں گے اور پھر جانے دیں گے سولہ سو تک مہینے لگیں تین مہینے لگیں چار ہم اس کو کریں گے ہول یہ ہوگی دوستو گولڈ کے اوپر آج کی ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کروڈ آئل کو جی دوستو کروڈ آئل مارکٹ نے کل اپنا لویسٹ لو لگایا سکسٹی فور پوائنٹ سکس پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اور ویٹس ایپ گروپ میں میں نے بتایا تھا کہ سکسٹی فور کے آس پاس آپ بائے کریں سکسٹی تھری کے ایس ایل کے ساتھ اور آپ دیکھیں وہ ہماری تمام ٹریڈز پروفٹ میں ہے مارکٹ سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو فائیو کے آس پاس ہے آج مارکٹ کا مارکٹ کا پیوٹ پوائنٹ یا سپورٹ بھی آپ سمجھ لیں وہ ہے سکسٹی سکس سکسٹی سکس سے مارکٹ ٹکرا کے آپ ہوتی ہے تو آپ بائے کر سکتے ہیں سکسٹی تھری کے ایس ایل کے ساتھ فردر یہاں پہ کہاں تک اول کیا جائے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ دوبارہ جائے گا ایٹی اور ایٹی ٹو کی طرف اور ایٹی ٹو کو بریک کرتے ہوئے فردر ون ہنڈڈ کی طرف بھی جا سکتی ہے کروڈ آئل مارکٹ سمر میں گرمیوں میں نیچرل گیس کو دوستو ہم دیکھیں نیچرل گیس یہ ہمارے بائے کے زون کو ٹچ کر کے تھوڑی بہت آپ ہوئی ہے لیکن اتنا زیادہ والیوم ہمیں نظر نہیں آرہا سعی ہو گیا جی ٹو پوائنٹ تھری سکس یہ ہے ریزسٹنس اگر یہ ہوتی ہے بریک تو پھر یہ فردر ٹو پوائنٹ فور اور ٹو پوائنٹ فور ایٹ کی طرف جا سکتی ہے فلحال تو یہ ٹو پوائنٹ تھری سکس کی ریزسٹنس سے بلو ہے سلور کو اگر ہم دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں یہ دوستو ہم نے بائے کا زون را کیا تھا اور اس بائے کے زون سے مارکٹ اپ ہوئی پھر تھوڑی ڈاؤن آئی پھر اپ ہوئی اور اب اوپر ریزسٹنس کو ٹو پوائنٹ سکس کی ریزسٹنس کو ٹچ کر رہی ہے اس کو بریک نہیں کر سکی اور اس نے کافی دفعہ ٹرائے کی ایک دو تین چار دفعہ ٹرائے کی اس کو بریک کرنے کی لیکن یہ ریزسٹنس بریک نہیں ہوئی اب اگر ٹوپ سے یہ مارکٹ آتی ہے ڈاؤن صحیح ہے یہ نیچے دوبارہ بائے کا زون ہے اس کو ریٹیسٹ کر کے اپ ہو سکتی ہے اور جب یہ زون بریک ہو گیا تو پھر اپ ہوگی اس سے ٹکرا کے فردر ڈاؤن آئے گی اور بیرش ٹینڈ کی طرف چلی جائے گی فیلحال ہمیں بلش ٹینڈ میں نظیر آ رہی ہے اگر ڈاؤن آتی ہے یہ کریکشن کرنے ڈاؤن آئے گی اور ڈپ سے بائے پکڑ سکتے ہیں دوستو گولڈ کی طرح یورو یو ایش ڈی بھی کل اپ ہوا اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مارکٹ ٹو ہنڈڈ کے موونگ ایوریج نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ ڈبل ٹاپ بنانے سے پہلے ہی ڈاؤن آ جائے بارحال یہ بیرش ٹرینڈ میں نظر آ رہی ہے یہاں سے یہ آ سکتی ہے ڈاؤن ٹاپ سے سیل کر سکتے ہیں ہم اسے جی دوستو ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ بائے کا زون ہے جی بی پی یو ایش ڈی کے اوپر اور اس بائے کے زون سے مارکٹ یہ دیکھیں کہاں تک آپ کوئی ہے بہت زیادہ آپ کوئی اور دوسرا بائے کا زون میں نے یہ پھر ڈرا کیا تھا لے ٹیسٹ اور یہاں سے بھی یہ آپ کوئی اب آ رہی ہے جی بی پی یو ایش ڈی مارکٹ ڈاؤن اور دوبارہ اس زون کو ری ٹیسٹ کر کے آپ ہوتی ہے تو نیچے ایسل لگا کے بائے کیا جا سکتا ہے جب اس کو بریک کر دیا تو پھر ہم ہون میں صحیح اور اس سیل کے زون سے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے لیکن ہے یہ بولش ٹرینڈ میں اس کا بڑا ٹرینڈ جو ہے نا وہ بولش ہے سیل کرنا ویسے رسکی ہو سکتا ہے بارل سٹاپ لاؤس کے ساتھ سیل کا رسک لیا جا سکتا ہے اور جیسے ٹو ہنڈ کے موونگ ایوریج کو ٹاچ کرے سیل کا پروفٹ بوک کر لیں گے یہاں سے ٹکرا اور اس زون سے مارکٹ آپ ہوئی اور اب یہ سیل کے زون میں ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر ڈاؤن آنے لگتی ہے تو اوپر سٹاپ لاؤس لگا کے سیل کریں گے اور نیچے یہاں سے ہم بائے کریں گے بائے کے زون سے جی دوستو یو ایس سارٹی کے اوپر یہ ہم نے بائے کا زون راہ کیا تھا پریویس ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں اور یہاں پہ مارکٹ نے تھوڑی نیچے ویک نکالی لیکن اب ہی ہوئی ہے اب آج کے دن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ ڈاؤن آ سکتی ہے اس بائے کے زون کو ریٹیسٹ کر کے دوبارہ آپ کو ہونے لگتی تو اس کو بائے کیا جائے تیسری دفعہ بائے نہیں کرنا یہ بی ٹی سی یو ایس ڈی کرپٹو کنگ کو اگر ہم دیکھیں تو کافی ریومرز تھیں اس کے بارے میں آج سے چھ ماہ پہلے کہ یہ زیرو ہونے جا ریٹیس گوئنگ تو بھی زیرو لیکن زیرو شیرو نہیں ہوا یہ دیکھیں اس کی پرائز کافی زیادہ اپ ہوئی ہے اور یہ پندرہ ہزار تک ڈاؤن آیا تھا اور یہ زیرو ہونے والی ریومرز نہ ہوتی تو ہم اس کو بائے کر کے ہولڈ کرتے لیکن ہم بائے نہیں کر سکے اب جو ہے یہ بولش ٹینڈ میں ہے اگر یہ مارکٹ آتی ہے ڈاؤن تو ڈپ سے بائے ہی کریں گے ہم اس کو یہ دیکھیں یہ ٹو ہنڈڈ کے مووئنگ ایوریج کو سپورٹ بنا کر اور یہ گرین لائن جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے یہ اپ ہوگا اپ ہوا ہے اب دوبارہ یہ مارکٹ آتی ہے ڈاؤن اکیس ہزار چھ سو پچاس کے آس پاس ڈاؤن آنے کے بعد اپ ہونے لگتی تو ڈپ سے ہم بائے پکڑ سکتے ہیں فیلال انڈیکیٹرز رکھتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ